دیکھیں زکاة کے لئے ملکیت کا ہونا ضروری ہے یعنی سونے چاندی یا مال کے آپ خود مالک ہو تب آپ کو اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی اگر عورتوں کے پاس اتنا سونا ہے جو زکاة کی مقدار کو پہنچ جائے تو پھر زکاة دینا لازم ہو جاتا ہے یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پورے سونے پر زکاة ادا کرنی ہوگی اب عورتیں سونے کی زکاة کیسے ادا کریں کیونکہ عورتیں کہتی ہیں ہم تو کماتی نہیں تو پھر ہم زکاة کیسے ادا کریں اور شوہر بھی بیوی کے زیورات کی زکاة ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورتیں زکاة کیسے ادا کرے گی تو دیکھیں سونے کی زکاة آپ دو صورتوں میں دے سکتی ہیں ایک تو خود سونے سے یا دوسرا سونا بیچ کر کیش کی شکل میں اتنی زکاة ادا کریں گی مثلا اگر آپ کے پاس سو گرام یعنی دس تولے سونا ہے تو دھائی گرام اس میں سے سونا نکال دو اور زکاة دے دو یعنی دھائی گرام کی سونے کی بالی یا کوئی اور زیور 2.5 گرام کے حساب سے زکاة میں دے دو یا دھائی گرام سونا توڑ کر اتنی رقم زکاة ادا کر دو کسی بھی صورت میں ادا کرو مگر کرو کیونکہ آپ پر زکاة دینا واجب ہے شوہر بیوی کی زکاة دے سکتا ہے بٹ اگر شوہر آپ کے سونے کی زکاة دینے سے انکار کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ پورا سال زیور تم پہنو اور اس کی زکاة ادا کرو میں تو پھر اس صورت میں تو آپ کو ہی زکاة ادا کرنی ہوگی اور ہاں سونے کی زکاة موجودہ قیمت کے حساب سے یعنی 2.5 گرام گولڈ کی آج کی موجودہ ویلیو یعنی مارکٹ ویلیو کیا ہے اسی کے ایکارڈنگ زکاة ادا کرنی ہوگی